بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں کے بال گرنا شروع ہو جائیں وہ پان کے پتوں کو ہفتے میں دو مرتبہ سر پر مسلیں بال گرنا رک جائیں گے بکرے کا دل پکا کر کھانے سے دل کے درد میں بہت جلد آرام مل جاتا ہے نہار مکچہ کیلہ کھانے سے وزن میں کمی آئے گی اگر بلیڈ پریشر کم رہنے لگے تو چکندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا پودینے حازمے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے مطلی اور سردرد کو بھی جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دمہ اور دیگر بیماریوں میں بھی پودینے کا استعمال نہایت مفید ہوتا ہے پودینے کا مسلسل استعمال داگ دھبے چہرے کے داگ دھبوں کو ختم کرتا ہے ایک چمچ شہد میں ایک چمچ لیمو مکس کر کے ہونٹوں پر لگا لیا کریں ہونٹ غلاب بھی ہو جائیں گے اور پھٹنے سے بچے رہیں گے لاؤں کا صفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے کیا اور مطلی رک جاتی ہے جب نماز مکمل کر لیں دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں اس سے چہرے پر نور آئے گا اور چہرے پر کیل محاصر نہیں آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ابن ماجہ گھر کی چٹائی ہسبتال کے بیڈ سے ہزار درجے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے ہزار درجے بہتر ہے ہمیشہ رب کا شکر ادا کرو چھوہرے کھا لینے سے کمر درد دور ہوتا ہے گھی اور ادرک کا رس ملا کر پی لو کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا گھر کو برباد کر دینے والے روز مرہ کے کام رات کو گھر میں صفائی کرنے کی عادت رات کو گھر میں جھگڑا کرنے کی عادت اوٹی ہوئی کنگی سے بال سموارنا کھانے کی چیزوں کی بے حرمتی کرنا ملتانی مٹی گھر میں رکھ لو مکڑی جالا نہیں بنائے گی گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے یہ مٹی بدن پر لگا کر سونے سے انسان کو مچھر نہیں کاٹتا مہمانوں کو کبھی اندھیرے کے اندر گھر میں نہ بٹھاؤ ورنہ برکت اڑ جائے گی چہرے کی رنگت جگر کی بیماری میں پیلی پڑ جاتی ہے موں سے بدبو آنے لگے تو جامن کھالو میدے کا درد ہو تو تینڈے کا سالن بنا کر کھالو درد رک جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ویسا ہے جیسا بھاپ کا حق بیٹے پر موں کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیاں چوستے رہا کرو موں کے چھالے دور ہو جائیں گے زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں انسان پر بڑھاپا کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے آتا ہے بدن پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو روزانہ رات کو انجیر کے دو دانے شہد کے ساتھ کھالو جوانی دوبارہ واپس آ جائے گی رمضان کی پہلی شب جس رات رمضان کا چاند نظر آ جائے مغرب کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ صورت قدر پڑھیں انشاءاللہ پورا سال آپ کی طرف رزق اس طرح سے آئے گا جیسے کہ گہرائی کی طرف پانی آتا ہے نہار مدہیں کھانے سے یاداشت اچھی رہتی ہے نیم گرم تیل سر پر لگانے سے اکل بڑھتی ہے ہریڑ کا مرمپہ استعمال کرنے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے دھوپ میں بیٹھ کر گنہ کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے موں پر چنے کی دال پیس کر لگا لو دانے نہیں آئیں گے زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے اگر آپ بلڈ پیشر کے مریض ہیں تو نہانے کے فورا بعد پانی کا گلاس پی لیں بلڈ پیشر ساری زندگی نارمل رہے گا پودینہ ادرک اور انار دانے کو ملا کر کوٹ کر اس کی چٹنی بنا لیں اور دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں بلڈ پیشر کولیسٹرول اور شگر کی بیماری نہیں ہوگی اگر نہار موچہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند کترے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرموں ملائم رہتی ہے چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچھا دودھ لگا لو دانے نکل نہ رک جائیں گے اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نہار مو نیم گرم شہد چاٹ لیا کریں مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ